بسم اللہ الرحمن الرحمن ادھر سے پرودگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لئے مہربان ہوں یقیناً رسولِ خدا مہربان ہے میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا خدا کہاں ہے اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا نہیں چاہتا میں اپنے آپ سے کہوں کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں دوسرے سے کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کتنا ہم نہ مہرم سے باتیں کرتے ہیں اس تاستخ یہ سوشل میڈیا برباد کر دیا ہے اس لئے سے اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا خو بات کرے انسان خدا کی طرف پڑے عزیزانِ مہترہوں وہ پرودگار نے اس دن جب سب آیاں ہوگی روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے دیکھا کہ بیوی پریشان ہے کہا فاطمہ آپ کیوں پریشان ہیں کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے کہا آپ کو کیسی پریشانی کہا بابا اس دن ساری چیزیں ظاہر ہوں گی ساری چیزیں آیاں ہوں گی احزیمِ حضر جبرائیل کہتے ہیں ناظر رسولِ خدا کی خدمت میں سلام کیا کہا ہمارا خدا نے سیدہ کو سلام بجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں ہم ان کے چاہنے والے کو قیامت والے دن نور میں رکھیں گے لیکن ہو ان کو ماننے والا ماننے والا کہنا آسان ہے ماننا مشکل زبان سے کہیں ہم مانتے ہیں عمل بخالف جھوٹ کیسے کرے گا آپ ازیانہ مہترہ بس یہی ہے ولی الزمان جو لوگ پہچان گئے وہ قربان ہو گئے جو نہیں پہچان ہے وہ گھومتے رہے آج جس دور میں ہم زندہ آئیں یہ دور بہت بیچیدہ ہے اب جنگ جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے کہ دشمن آئے اور آپ کے شہر پہ ملک پہ حملہ کر دے اب جنگ جو ہے وہ مرقب ہے یعنی بہت ساری جہت سے جنگ لڑی جا رہی ہے یعنی ساری ٹیکنیک ساری سٹیٹیجیز ایک ہی ساتھ پہلے جنگ لڑتی تھی ملک آیا ادھر مارا ادھر مارا ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو ایسی ہوئی قوم آئی تھک تھک مارا اب ایسا نہیں ہے اب ایک ہی ٹائم پر ساری چینیں استعمال ہوتی ہیں میں نہیں سامنے سے بھی مار رہے ہیں یوکرین کی وار صرف وار نہیں ہے پروپوگنڈا وار بھی ہے میڈیا وار بھی ہے سائبر وار بھی ہے ڈیٹا وار بھی ہے انٹیلیجنس ساری جنگ ایک ساتھ پڑی ہوئی ہے یعنی جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو کیا دکھایا اس نے رشیہ ظلم کر رہا ہے رشیہ نے یہ کر دیا رشیہ نے وہ کر دیا یہ جو جمن میں اتنے عرصے سے تم مارتے رہے ہو یہ نہیں دکھایا تم نے کبھی یہ جنگ نہیں دکھائی کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کیوں دکھا رہے ہو خب کیونکہ میڈیا وار ہے ساری سٹریٹیجیز ہاتھ میں ہیں ان کے جنگ کو اس طرح دکھایا ہوں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بھی لائف جا رہا ہے کل سے میں مجلس بڑھنا بند ہو جائے گا میرے اوپر سلوات بھیجے محمد والے محمد مسئلہ ہے کہ قوم کا اصل میں شعور کا لیول ایک لیول ہے نا اور ہم چاہتے ہی نہیں لیول اوپر نیچے ہو تو اس لیے کیمرے جگہ آ جاتے ہیں مولانا صاحب دیکھ کے خیال کر کے وہی رہنے جو ہم لوگ ہیں تو سٹریٹیجی اس ٹیم مکس ہے سائبر ہو رہا ہے اب ایک ساتھ نہیں ہو جنگ ہو رہی ہوتی ہے جو جنگیں ابھی آس پاس ہوئیں اس میں کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مار رہا ہے وہ اوپر ڈرون سے دیکھ رہا ہے دشمن کہاں کھڑا ہوا ہے ڈیٹا ایکسٹیکٹ ہو رہا ہے ڈائش سے جو جنگ جیتی ہے وہ کیسے جیتی ہے کہ ان کے اپنے ڈرون ہوڑا رہے تھے ہواوں میں اور وہ ان کی اپنے ڈرون ان کے اپنے اوپر تھے ان کو ہائیجیک کیا ہے جو تصویریں وہ خود دکھا رہے تھے وہ ادھر نظر آ رہی تھی جنگ اب تبدیل ہو گئی ہے جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہ جیت جائے گا جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہ جیت جائے گا دشمن کو سمجھیں آپ جب تک آپ کو اپنے زمانے کا دشمن سمجھ میں نہیں آئے گا آپ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے آپ بولے تحریف مولانا تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں اسٹری پڑھ کے گھر چلے جائیں یہ واقعہ سنائیں گھر چلے جائیں مولانا چلے جائیں خیبر سنائیں خندق سنائیں خدا حافظ مولانا کیا مجلس پڑھی آپ آوہ کر کے گھر چلے جائیں مولانا موٹا سا لفافہ لے کے اپنے گھر چلے جائیں گے ولی الزمان تنہا ہے تنہا رہے گا اسے ہر چاہیے زمانے کے اور اس کے لئے دشمن کو پہچاننا بڑے گا آپ کو صف میں کون ہے کیسے لڑنا ہے کیسے تیار کرنا ہے وہ مسلمان ہے آفٹر والچہ سنیوں جو شیعوں اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا پہ حاکم آکے رہے گا آکے رہے گا کیسے کب کیوں ہمیں اپنا حصے کا رول پلے کرنا ہے بس آپ اپنا حصے کا رول پلے کر دیں آپ کی سٹوری ختم نیکسٹ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل عبیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے تاکہ اہل عبیت کا پہنچ سکے